السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ جو ریسپی میں شیئر کروں گی شامی کباب کی اس کے لیے لیا ہے میں نے ون کجی کیمہ آپ چاہیں تو گوشت بھی لے سکتے ہیں لیکن گوشت ہاک کجی جائے گا پھر اور ایک پاو کے قریب دال جسے پہلے ہی میں نے بھگو دیا تھا وہ شامل کریں گے اب اس میں ہاف کجی کے قریب آلو شامل کریں گے یہ چار میڈیم سائز کے آلو تھے ان کو درمیان سے کٹس لگا کر ہاف کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون سرح مچ جائے گی ون ٹیبل سپون نمک جائے گا ون ٹیبل سپون زیرہ اور ہاف ٹیبل سپون حلدی اور ون ٹیبل سپون اجوائن یہ تمام مسالے شامل ڈالنے کے بعد ون اینڈ ہاف کلاس پانی شامل کریں گے اور ٹیبل سپون لہسہ نظرک کی پیس شامل کر کے اسے ٹونٹی منٹس کے لیے پریشر لگا دیں گے ٹونٹی منٹس کے بعد تمام چیزیں گل بھی چکی ہیں اور پانی بھی بلکل ہشک ہے نہیں تو پانی کی مقدار زیادہ ہونے سے اس کو ہشک کرنا پڑتا اب اسے کسی بول میں نکال کے ہم میشر کی مدد سے میش کر لیں گے اس کو ہم گرم گرم ہی میش کریں گے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے پہ سہت ہو جائے گا جب تمام مکسچر اچھی طرح یک جان ہو جائے تو ہم اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹھنڈا ہو کے یہ مزید سہت ہو جائے گا اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون ہری میچ شامل کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ہشک تنیا پاودر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ون ٹیبل سپون چلی فریکس شامل کریں گے اور دو میڈیم سائز کے پیاز براؤن کر کے وہ شامل کریں گے اور تقریباً ہاف کپ کے قریب پدینہ چاپٹ کر کے شامل کریں گے ایک انڈا شامل کریں گے اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر شامل کریں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے یہاں پہ میں کالی میچ پاودر ڈالنا بھول گئی تھی تو اس میں ون ٹیبل سپون کالی میچ پاودر کا بھی جائے گا تمام مسالوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کباب کی شیپ دے لیں گے تمام مکسچر کے کباب بنا لیں گے آپ اسے چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو فرائے کر لیں گے جب ایک سائٹ براؤن ہو جائے تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں موسیقی موسیقی